موسیقی عالم لوہار چمٹے کی منفرد دن پر مست کردینے والے ساز بخیننے والے معروف لوک گلوکار عالم لوہار ان کی کوئی مثال نہیں عالم لوہار یکم مارچ 1928 کو گجرات کے ایک نواہی گوم اچھ گچھ میں پیدا ہوئے انہوں نے کم عمری سے گلوکاری کا آغاز کر دیا تھا عالم لوہار کو چمٹا بچانے اور آواز کا جادو جگانے میں کمال کا فن حاصل تھا ان کے گائے ہوئے پنجابی گیت آج بھی سماعتوں پر وجد تاری کر دیتے ہیں اور وجد تاری کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کی خاص پہچان ان کا چمٹا تھا انہوں نے چمٹے کو بطور میوزپ انسٹرومنٹ استعمال کیا اور دنیا کو ایک نئے ساز سے متعارف کرایا وہ اپنے مخصوص انداز اور آواز کی بدولت بہت جلد عوام میں مقبول ہو گئے ان کی گائی ہوئی جگنی آج بھی لوگ موسیقی کا حصہ ہے جگنی اس قدر مشہور ہوئی کہ ان کے بعد آنے والے متعدد فنکاروں نے اسے اپنے اپنے انداز میں پیش کیا لیکن جو کمال آلم نہار نے اپنی آواز کی بدولت پیدا کیا وہ کسی دوسرے سے ممکن نہ ہو سکا جگنی کی شہرت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس دور کی اردو اور پنجابی فلموں میں بھی جگنی کو خصوصی طور پر شامل کیا گیا جبکہ جگنی کی پکچرائزیشن بھی انہی پر ہوئی تھی جگنی کے علاوہ آلم نہار نے کئی اور منفرد نگمیں تخلیق کیے جن میں اے درتی پانچ دریامہ دی دل والا دکھڑا نئی کسی نے سنائی دا جس دن میرا ویاہ ہوئے گا قصہ سونی مائی وال وغیرہ شامل ہیں جو کہ بہت مقبول ہوئے آلم نہار کی گائیکی کا انداز منفرد اور اچھوٹا تھا جو اندرونے ملک ہی نہیں بیرونے ملک جہاں پنجابی اور اردو زبان نہیں سمجھی جاتی وہاں بھی لوگ ان کی خوبصورت دنوں پر جوم اٹھتے تھے خصوصاً قصہ ہی رانجہ اور قصہ سیفل ملوک آج بھی ان کی آواز میں عام سنا جاتا ہے آلم نہار کے بیٹے آرف نہار نے ان کے فن کو آگے بڑھایا اور ان کو بھی عوام نے بھوس رہا اور انہوں نے اپنے باپ کی طرح کئی فلموں میں کام کیا اور ان فلموں میں انہوں بھی خود گائے اور آج بھی کل بھی جب بھی ٹی وی والے پنجابی موسیقی کی بات کرتے ہیں تو ان کو بلاتے ہیں اور وہ اپنے باپ کے ہی سٹائل میں بہت اچھے طریقے سے گاتے ہیں اور انہوں نے اپنے باپ کی موسیقی کو بڑے اچھے طریقے سے آگے لے کر آئے ہیں اور ان کی کمی محسوس ہونے نہیں دیتے ہیں آلم نہار تین جولائی انیس سو ناسی کو پنجاب کے ایک غیر مروف قصدے مانگا منڈی کے پاس ٹریفک حادثے میں انتقال کر گئے جس کے بعد انہیں لالا موسیقی میں سپردے خاک کیے گئے چمٹہ بجانے کے ساتھ ساتھ گلوکاری کا فن اگرچہ اب محدود اور چمٹہ بجانے والوں کی تدار تقریباً ختم ہوتی جا رہی ہے لیکن آلم نہار کے بیٹے عرب نہار نے چمٹے سے چھڑنے والی نئی سے نئی دنوں کے ذریعے نہ صرف اپنے والد کے فن کو زندہ رکھا بلکہ خود بھی اس فن میں دوسرےوں سے ممتاز ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آلم نہار کو جوار رحمت میں جگہ تافرمائے اور ان کے فن کو ان کے بیٹے عارف نہار کے ذریعے آگے سننے والوں تک پہنچاتا رہے تینکس تینکس تینکس